اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرمائے جی تو آج بنانے جا رہی ہوں مٹن یخنی پلاؤ کی ریسپی وائٹ پلاؤ بھی کہا جاتا ہے اس کو اور بہت جلدی سے جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریسپی ہے بہت کم انگریڈینز کے ساتھ اور یہاں پہ جتنے بھی ثابت مسالے ہیں میں نے ریڈی کر لیے ہیں حسب ضرورت لہسن اور ادرک اور اس کے ساتھ پیاز آپ گوش کے حساب سے اور چاول کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں مٹن کو میں نے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد سارے چیزیں ریڈی کر لی ہیں اور پانی میں نے حسب صورت ایڈ کیا ہے اس میں مٹن جائے گا اور جتنے بھی یہ مسالے ہیں سارے اس میں ایڈ کرنے کے بعد ویٹ لگا دوں گی اور جھٹ پٹ سے جو مٹن یخنی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گی ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے آپ گھی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک جو ہے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہم براؤن کر لیں گے جیسے کہ براؤن چاول بناتے ہوئے ہم پیاز کو براؤن کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اور اس کے ساتھ یہاں پہ ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی حسب زورت ہی ایڈ کر رہی ہوں آپ جتنا مٹن یا چاول کا حساب ہوگا اس لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں زیادہ یا کم مٹن بلکل ڈن ہو چکا ہے گل چکا ہے ہمارا اور اس کو ہم نے یہاں پہ جو مسالہ بنایا تھا اس میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں ہری میرچ یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہری میرچ جو ہے حسب زورت آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سرخ میرچ اور حلدی کا میں یوز بلکل بھی نہیں کر رہی اور حسب زورت یہاں پہ دہی ایڈ کروں گی اور سرخ میرچ اور حلدی میں اس لئے ایڈ نہیں کر رہی کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ وائٹ پلاؤ بھی ہے تو اگر میں حلدی اور سرخ میرچ ایڈ کروں گی تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے جو زیرا پاورڈر ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے اور یخنی جو ہے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے اگر یخنی ہمیں کم لگے تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاولوں کے حساب سے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو چاول ہیں ان کو میں نے آدھا گھنٹا نیم گرم پانی میں بھی گھوکے رکھا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا جیسے ہی بوائل آیا تو میں نے یہاں پہ ہرہ تنیا ایڈ کیا ہے اور آپ ہری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر کے دس منٹ میں نے دم دے دیا تھا اور دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو مٹن جخنی پلاؤ ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ